اچھا آپ نے علماء کی بات کی پرسنلی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقیب عثمانی حفیظ اللہ ہوتا کے رفت سے جواب نہیں آتا یا مفتی منیب الرحمن حفیظ اللہ ترک کے رفت سے جواب نہیں آتا یعنی بڑے اکابر مشایخ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی لفٹ ہوں میں نے ان کو کروانی ہے دیکھیں مفتی منیب صاحب سعید رزوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جب کے پی میں ملاد کے جروز پہ عمران خون صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کریک ڈاؤن کیا اور اس ویڈیو کو بمشکل چودہ ہزار لوگوں نے دیکھا اس سے تین یا چار دن کے بعد میں سنڈے والی اپنی مجلس کے اندر اس ٹاپک کو اٹھاتا ہوں اور چوبیس گھٹے کے اندر سوہ لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں جو سپیشلیس کام کے لیے بیٹھے ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں اور میری ویورشپ دیکھ لیں مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے ان کی اپنی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھ لیں تکیس مانی صاحب کی بھی اور مفتی منیب صاحب کی بھی ہمارے کسی ایک سٹوڈنٹ کے چھوٹے سے چینل کی ویورشپ کبھی وہ مقابلہ نہیں کرتے ہیں اچھا جواب اس لیے نہیں دیتے دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آندہ تیس سالوں میں ختم ہونا ہے وہ تین سالوں میں ختم ہو جائے گا آندہ تیس سالوں میں ختم ہونے والے ہیں بلکل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں علمی موتوں مر چکے ہیں اب کون ہے مجھے بتائیں کوئی بندے سامنے آکے بتائیں نا کہ میں آٹھ سے ایک ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا آئیں ہمارے لائف سیشنز کے اندر روزانہ سیکڑوں لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا فرقہ کو چھوڑا یہ بھی ذرا کوئی بتائیں کہ کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے تبلیغی جماعت لاکھوں میں لوگ تبلیغی اور دیوبندی کر رہی ہے وہ اس لیے کہ نسلن جو دیوبندی تھے انہیں دیوبندی کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں نیا بندہ لے کے آئے کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان تھا جو کٹر اہلے دیست تھا اور ہم نے اسے تبلیغی جماعت میں لے آئے ہیں ایک بندہ پروڈیوز کریں گے نہیں کر سکتا ہے آپ اس طرح واپس آئیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے علماء والی علماء اس لیے جواب نہیں دیتے انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقے کا بچنا کچھ نہیں ہے لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ کاریندے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کو تو لیول بہت بڑا ہے اس لیے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے بھئی اگر اہمیت وہ نہیں دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیوں ہیں صرف میرے لگوں کو بندہ آپ نے دیکھا ہے جس کے خلاف کوئی کلیپ سارے علماء منا رہے ہوں دنیا کی ہر مسجد میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جب میں تمہارا ڈراؤنا خواب بنا ہوں اور یہ ڈراؤنا خواب ہونے کے باوجود تم کہہ رہو کہ کوئی فطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے سکون کرو آئے دن کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے بھئی مسئیبت تو تمہیں پڑھی ہوئی ہے تو تمہارے لیے میں نے آسانی کر دی ہے کہ بڑا لانچ کرو اسے باہر نکالو انہیں پتہ ہیں کہ بڑا لانچ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے دلائل تو اس کے پاس بھی وہی ہے بریلویوں کے پاس کونسی ایسی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے پتا میں خود بریلوی رہا ہوں تو جواب تو اس نے دے دینا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ ہاں فلان بڑا تھا ہمارا وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہم رہا لیتے وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہیں وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو مفتی تکی عثمانی صاحب یا مفتی منی برمان صاحب ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو انہوں نے آ کے آپ پبلی کو ایسی بتانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی گستہانہ بارتوں کا دفاع کر سکتا ہے